السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھیں اپنا پیارا چینل محمد نیم مخدومی کے ساتھ جس میں ہم آج آپ پھلی لے کر آئیں واقعہ اللہ صلح کروائے گا حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے تبسم فرمایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دو امتی اللہ عز وجل کی بارگاہ میں دو جانوں گر پڑیں گے ایک عرض کرے گا یا اللہ عز وجل اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اللہ عز وجل مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں مظلوم مدعی ارض کرے گا میرے گناہ اس کے جم میں ڈال دے اتنا ارشاد فرما کر سربر کائنات شاہِ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روپڑے فرمایا وہ دن بہت عظیم دن ہوگا کیونکہ اس بقت یعنی بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکہ ہو اللہ عزوجل مظلوم یعنی مدعی سے فرمائے گا دیکھ تیرے سامنے کیا ہے وہ ارض کرے گا اے پربردگار عزوجل میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں یہ شہر اور امدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں اللہ عزوجل فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے بند عرض کرے گا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے اللہ عزوجل فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے برج کرے گا کس طرح اللہ عزوجل فرمائے گا اس طرح کہ تُو اپنے بھائی کے حقوق ماف کر دے بند عرض کرے گا یا اللہ عزوجل میں نے سب حقوق ماف کیے میں نے سب حقوق ماف کیے اللہ عزوجل فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکھٹے جنت میں چلے جاؤ پھر سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مقتار شہن شاہی عبرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل سے ڈرو اور مخلوق میں صلحہ کرباؤ کیونکہ اللہ عز وجل بھی بروز قیامت مسلمانوں سے صلحہ کربائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھا ناظرین آج ہم آپس میں جرہ جرہ سی باتوں پر کس قدر لائی جھگڑے پر آمادہ ہیں اللہ رب العزت خوش صلحہ کو کتنی ترجی دے رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم نے یہ سنا دوستو آپ کو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے واقعہ اللہ صلح کروایا کیسا لگا ہمیں جرور کمنٹ کریں جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان کو سبسکرائب کر ہی لینا چاہیے اب ہمارا یہ چینل ہم نئے نئے واقعات لے کر آتے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ